بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں جسمانی ریمانڈ کے سلسلے میں اور اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ جب پولیس کسی کو گرفتار کرتی ہے اور اس کی فارمل فارمل اس کی گرفتاری زہر کر دیتی ہے یعنی اس کی گرفتاری کا اندراج روزنامچہ میں کر دیتی ہے تو پھر پولیس پر لازم ہے کہ اس شخص کی اگر تفتیش چوبیس کھنٹے کے اندر مکمل نہیں ہو سکی تو اس کو میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کریں تو انہی پولیس باؤنڈ ہے کہ وہ ملزم کو میجسٹریٹ کی کورٹ میں پیش کریں اندر سیکشن ون سکسٹی سیون آف سی آر پی سی تو ون سکسٹی سیون سی آر پی سی کیا کہتا ہے جی یہ ہے پروسیجر ون انویسٹیگیشن کانٹ بی کمپلیٹڈ انہی پر انویسٹی سی سی ڈی میں پیش کریں گیا اب سکسٹی سی شخص کیا گیا کسٹی سی پر ایسٹی سی ڈی میں پیش کریں گیا جب بھی کوئی شخص گرفتار کیا گیا فکسٹ بائی دی سیکشن سکسٹی ون اور یہ لگے کہ جو تفتیش ہے وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مکمل نہیں ہوگی جو کہ سیکشن سکسٹی ون کے طاعت ضروری ہے اور وہ وجوہات ہیں یہ یقین کرنے کے لیے کہ جو الزام ہے اس شخص کے اوپر وہ وہ پختہ ہے یعنی وہ ایسا ہے جس کے اوپر یقین کیا جا سکتا ہے تو دی آفسر ان چارج آف دی پولیس سٹیشن آر دی پولیس آف سر میکنی انسٹیگیشن آب ایسے چوب یا ایسا آفسر جو تفتیش کر رہا ہو ایف ہی اس نات بلو دی رنگ آف سب انسپکٹر جس کا رنگ سب انسپکٹر سے کم نہ ہو وہ جو روز رامچے میں اس کی گرفتاری کا اندراج ہے اس کی کا پیر سال کرے گا اور وہاں سے پرمیشن لے گا ریمانڈ کی درخواست کرے گا اس میں ریزن لکھے گا کہ مجھے جی اس مقصد کے لیے مجھے ریمانڈ جسمانی درکار ہے اس ملزم کا اس کے خلاف یہ یہ الگیشنز ہیں اور اس سے میں نے یہ ریکاوری کرنی ہے اس کے خلاف میں نے یہ کیس ہے شواہد اکٹھے کرنے ہیں اور میں نے تفتیش مکمل کرنی ہے اور تفتیش کی تکمیل کے لیے کہ مجھے اتنے دن کا ریمانڈ درکار ہے تو وہ ریمانڈ جو ہے کی گراؤنڈز مجھے سٹیٹ کنسرنڈ جو ہے ان کو دیکھ کر تو اس کو اگر وہ سٹیسفائی ہے مجھے سٹیٹ کنسرنڈ تو پھر وہ ریمانڈ کی صدا کو منظور کرے گا اور آرڈر جاری کرے گا فردر سب سیکشن ٹو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ 167 کا یہ جو سب سیکشن ٹو ہے یہ کیا کہتا ہے مجھے سٹیٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ملزم اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ کیا اس کے پاس اختیار بھی ہے کہ نہیں اور اگر وہ سمجھے کہ اس کے پاس اس نے یہ بھی جائزہ لینا ہوتا ہے کہ اس کے اختیار بھی ہے اس جو ملزم ہے اس کی کسٹیڈی جو ہے اس کو پولیس کو پولیس کے حوالے کرنے کے پاس اس کا اختیار بھی ہے کہ نہیں تو فار اٹرم ناٹ ایکسیڈیو فیلن ڈیس ان دا ہول اس کے پاس ٹوٹل میجسٹریٹ کے پاس جو اختیار ہے ریمانڈ جسمانی دینے کا یعنی اس کا جسم پولیس کے حوالے کرنے کا جو اختیار ہے وہ ٹوٹل چھو ٹوٹین ڈیس ہے یعنی وہ وقفے وقفے میں ہیں اگر ریمانڈ ہو ملزم کا یعنی دو دن کا ہو چار دن کا ہو چھے دن کا ہو گیا اور پھر آٹ دن کا ہو گیا تو اس کی ادھر ٹوٹل چودہ دن سے زیادہ وہ اس کا ریمانڈ نہیں دے سکتا اگر اس کے پاس اختیار نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ملزم کئی دیتنشن جو ہے وہ انیسیسری ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے وہ جس ملزم کے پاس ایسی جرسٹکشن ہے وہ اس کو پاس اس ملزم کو بجوا سکتا ہے اور وہ سپیشلی اگر امپاورڈ نہیں ہے آن بیہاف آب اس سلسلے میں بائی دی پروینشل گورنمنٹ تو وہ شیل اثرائز تو پھر وہ ڈیٹنشن جو ہے کولیس کی کسٹیڈی میں اس ملزم کی نہیں دے سکتا اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے اور اب سب سکشن 3 اگر اس کا دیکھیں ہیں تو اس میں امجسٹیٹ اثرائزنگ انڈر دس سکشن ڈیٹنشن ان دی پسٹیڈی آف آ دی پولیس شیل ریکارڈ دس ریزن فر سو ڈوئنگ اب مجسٹیٹ فرز کیا مطمئن ہے کہ اس کا ریمانڈ فیزیکل ریمانڈ جانا چاہیے کہ نہیں اس کی جسم کو پولیس کے عوالے کرنا ہے تو پھر وہ اس کی ریزنز لکھے گا اور سب سکشن 4 کہتا ہے کہ مجسٹیٹ گویں سچ آرڈر شیل فارڈ کاپی آف 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 آرڈ ویدھ ہیز ریزنز فار میکنگ اٹھو سیشن جانا جب وہ آرڈ کرے گا تو اس کی کاپی ریزنز لکھے کہ اس نے ان وجوہات کی بنا پر اس کا ریمانڈ دیا ہے ملزم کا اور اس کی کاپی جو ہے پھر وہ فارڈ کرے گا تو سیشن جانا آپ اگر ملزم سمجھے کہ اس کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے جو اس کا ریمانڈ جسمانی ریمانڈ پولیس کو دیا گیا ہے تو اس کو چیلنگ کر سکتا ہے اور اگر فرض کیا آپ میجسٹریٹ ریمانڈ نہ دے اور پولیس سمجھے کہ وہ ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے انہیں تفتیش کے لیے ملزم کا جسمانی ریمانڈ چاہیی تھا تو وہ بھی اس کو چیلنگ کر سکتے ہیں تو اگر میجسٹریٹ نے ریمانڈ نہیں دیا اور ملزم کو جیل بھیجوا دیا ہے حکم دیا ہے کہ اس کو جیل بھیجا جائے تو اس کو پھر جوڈیشل کرنا کہتے ہیں یعنی اس کو جو ملزم جیل میں رہے گا اس کو کہیں گے جوڈیشل ریمانڈ اگر ملزم پولیس کے پاس رہے گا تو اس کو کہتے ہیں جسمانی ریمانڈ تو یہ آج ہم نے بات کی ہے about the physical ریمانڈ یعنی زمانی ریمانڈ اور باقی ریمانڈ کی اقسام میں اگلی نشیس میں بات ہوگی انشاءاللہ thank you very much all the best I hope it helps